بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹونٹس ہمارے پاس یہ ایکسرسائز چاہ رہی ہیں جس کے اندر جو ہے وہ question number 5 ہے اب question number 5 کیا ہے show that when f of z is equal to this یعنی کہ جب f of z اس کے equal ہو تو it is legitimate to write this f prime z جو ہے وہ اس کو ہم اس کے مطابق لکھ سکتے ہیں when z is equal to iota تو یہ ہم جو ہے وہ find کریں گے سٹونٹس ہمارا یہ جو topic چاہ رہا ہے basically یہ کاشی ریمان equation سے related ہے اور کاشی ریمان equations جہاں ہیں وہ Cartesian farm کے اندر کیا ہوتی ہیں ux is equal to vy اور uy is equal to minus vx یہ کاشی ریمان equations ہیں اور یہ کیا ہے یہ necessary condition ہے یہ کیا ہے necessary condition for existence of f prime z یعنی کہ اگر یہی old نہیں ہوتی تو derivative وہاں پہ exist نہیں کرتا اگر hold ہوتی ہیں تو پھر اگلی بات ہے کہ اس کے partial derivatives continuous ہیں یا نہیں ہیں برہل تو سب سے پہلے ہمیں جو ہے وہ students کیا کرنا ہے ان سی آر equations کو جو ہے وہ check کرنا ہے تو given کیا ہے given f of z is equal to f of z is equal to x cube plus iota one minus y اس کا cube اسے ہم جو ہے وہ کیا کہہ لیتے ہیں one کے equal کہہ لیتے ہیں ہم نے basically کیا کرنا ہے یہاں پہ comparison کر کے اس کے real اور جو imaginary parts ہیں ان کو separate کرنا ہے اب f of z ہوتا کس کے equal ہے f of z is equal to f of z is equal to u x y plus iota v x y اب ہم کیا کرتے ہیں ان دونوں کا جو ہے وہ comparison کرتے ہیں دونوں کا comparison کریں تو ہمارے پاس u x y یہ کس کے equal آجے گا x cube کے اور v x y کس کے equal آجے گا one minus y اس کا cube اب ہم نے students کیا کرنا ہے ان کے partial derivatives جو ہیں وہ find کرنے ہیں اب partial derivative x کے لیں تو یہ ہمارے پاس u x کس کے equal آجے گا 3 x square کے اور y کے حوالے سے partial derivative اس کا کیا ہے 0 ہے اسی طرح اس کا partial derivative لیں with respect to x جو ہے وہ partial derivative وہ 0 ہے with respect to y power رو لگے گا 3 one minus y raise to power 2 اور with respect to y derivative ہے تو یہ minus 1 یعنی کہ v y کس کے equal آگیا minus 3 one minus y اس کا square اب ہم جو ہے وہ چیک کرتے ہیں کہ کیا اس کے اندر c r equations جو ہیں وہ hold ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں students تو یہ جو u x ہے ٹھیک ہے اب u x کس کے equal ہونا چاہیے v y کے v y کے by koshy reman equations koshy reman equation necessary condition کو چیک کرتے ہیں اچھا اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو u x کس کے equal ہے that is equal to 3 x square اور u y کس کے equal ہے v y is equal to minus 3 1 minus y اس کا whole square اسے ہم left side پہ لے جائیں تو 3 x square plus 3 1 minus y square is equal to کیا آجے گا 0 آجے گا مزید اس کو لکھیں 3 common لے لو تو یہ بنے گا x square plus اس کو students 1 minus y لکھیں یا y minus 1 لکھیں اس کا ایک ہی مطلب ہے کیونکہ whole square ہے negative sign جو اندر آئے گا تو square سے اس کو جو کیا کر دے گا positive کر دے گا اب ہم کیا کرتے ہیں اسے 3 پہ divide کر دیتے ہیں 3 پہ divide کریں تو this implies that x square plus y minus 1 whole square is equal to 0 اب یہ term جو کب 0 ہوں گے ایک ہی صورت ہے جب اس کے اوپر بھی square ہے اس کے اوپر بھی square ہے کیونکہ اس سے بھی positive number نکلے گا اس سے بھی positive number نکلے گا تو ایک ہی صورت ہے that is x 0 ہو اور y minus 1 بھی 0 ہو یعنی x equal to 0 y equal to 1 آجے گا اور اس طرح z ہے ہمارے پاس وہ ہوتا ہے x plus آئیوٹا y تو z کی value جو ہے وہ کس کے equal آجے گی z is equal to 0 plus آئیوٹا into 1 تو یہ کس کے equal آئے گا آئیوٹا کے equal آئے گا ٹھیک ہے اس کا مطلب جب z آئیوٹا کے equal ہے تو پھر cr equations hold ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور دوسری کنڈیشن ہے u y is equal to v u y is equal to یہ دونوں ہی students 0 ہیں تو یہ minus v x کے equal آگیا دوسری کنڈیشن بھی hold ہوتی ہے اور پہلی کنڈیشن سے میں یہ پتا چل گیا کہ اس کا derivative صرف z is equal to آئیوٹا پہ exist کرتا ہے یعنی کہ only when یہ بات پروو ہو گئی کہ only when z is equal to آئیوٹا only when z is equal to آئیوٹا اب ہم نے یہ پڑا تھا کہ اگر اس کا derivative exist کرتا ہے دیریویٹیو کیوں exist کرتے ہیں students یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس x scale یہ بھی polynomial ہے اور polynomial جو ہے وہ انٹائر فنکشن ہوتا ہے یعنی کانٹینوز فنکشن ہوتا ہے اس کے کسی جگہ پہ بھی polynomial اس کی discontinuity نہیں آتی اس وجہ سے ہم اس کو کہیں گے کہ اس theorem کے مطابق اس کا derivative exist کرتا ہے اور وہ students جو derivative ہے f وہ کس کے equal ہوگا مثلا ہم یہاں پہ f z لکھیں تو وہ لکھا جائے تھا ہمارے پاس ux آیا تھا 3x square یہ کیا ہے 3x square اور vx کس کے equal آیا تھا vx zero کے equal تھا that is zero تو یہ 3x square تو یہ بات جو ہم نے prove کرنی تھی f z 3x square ہے only when z is equal to iota تو وہ students کیا ہوگئی prove ہوگئی تو یہ تھا students ہمارے پاس question number 5 اس کے بعد نیکس ویڈیو کے اندر ہم discuss کرتے ہیں question number 6 کو اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ